اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکو خرید سے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں گرکوری رسیلی جلیبی بنانے کی ریسپی جو کہ ہم بہت آسان اور سمپل طریقے سے بنائیں گے اور اس کے لئے ہمیں کچھ بھی بازار سے مگوانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کی چیزوں سے ہی گھر میں چیزیں پڑھیں گے اسی سے ہم اس کو ریڈی کریں گے چلیں ہم اپنی رسیپی کو برانے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ایسا کروں گی کہ میں ایک پین لے لوں گی پین میں ہم دو کپ کے قریب شگر یعنی کہ چینی شامل کریں گے میں نے میرمنٹ کپ سے چینی اس میں ڈالی ہے دو کپ آپ کے پاس جو بھی کپ آپ اسے دو کپ چینی ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے چار سے پانچ چیز میں نے لائچی ڈالیا آپ لائچی پاڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اور میں نے ایک ٹی سپون کے قریب لیمنٹ اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے لیمنٹ اس لیے کہ چینی ہمارے نیچے لگینا اور تقریباً اس کو میں نے پانچ منٹ تک پکایا ہے میڈیم ٹو لو فلیم کے پر اور ہمیں اس میں تار والا کوئی شیرہ وغیرہ نہیں بنانا تو چارچنی نہیں بنانی بس ہم نے نارمل سی بنانی ہے ٹھیک ہے اپنی نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک باول لے لیا اس میں میں ڈیرھ کپ کے قریب میدہ شامل کروں گی ایک کپ اور آدھا کپ بیکنگ سوڈا رہلوں گی ایک چھٹکی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیکنگ سوڈا کتنا شامل کیا اس میں میرے پاس جو ریڈ کلر تھا وہ تھوڑا لیکوڈ میں تھا تو وہ میں نے اس میں تھوڑا سا جالا ہے آپ ایک چھٹکی قریب ریڈ کلر پاؤڈر اگر آپ کے پاس ہو تو وہ اس میں شامل کر دیں ریڈ کلر یعنی فوڈ کلر چار ٹیبل سپون میں اس میں دہی شامل کروں گی یوگرٹ اور سب سے امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کون فلور وہ میں اس میں چار ٹیبل سپون ڈالوں گی ٹیبل سپون ڈالوں گی ٹی سپون نہیں ڈالوں گی اس بات کا آپ نے حیال رکھنا ہے اور آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بہلے کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ سب کو مل سکیں اچھا جی میں نے ایک گلاس کی قریب پانی اپنے پاس رکھ لیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی دلوں گی ایک دم پانی ہم نے اس میں نہیں شامل کرنا تاکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ زیادہ لیکوٹ پتلا ہو جائے اور پھر ہمیں پروپلم ہو تو ہم نے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں شامل کرنا اور ساتھ ساتھ کو مکس کرنا شروع کر کے آپ دیکھیں میں آپ کو کتنے سیمپل سٹیپ کے ساتھ یہ بتا رہی ہوں کوئی بگنر بھی اس کو ایزیلی بنا سکتا ہے یہ بلکل حلوائی جیسی کرسپی جلے بھی بنے گی انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اچھا جی ہمیں اس طرح کا چاہیے بیٹر اب یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کو میں اب ریڈی کرنے کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی تھوڑا سا میں اس کو اور مکس کر لیتے ہیں اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گی ریسٹ پر اور بیس منٹ پر ہم ایسا کریں گے میرے پاس یہ کیچپ کی بوٹل تھی تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس امینر بوٹر کے چھوٹی بوٹر اگر پڑی ہو تو آپ اس میں بھی اس کو ڈال کے اس میں تھوڑا سا سراخ کر کے تو بھی اس کو بنا سکتے ہیں کسی شاپنگ بیگ میں ڈال کے بھی آپ اس کو جلیبی کو بنا سکتے ہیں اچھا میں نے ایک چپٹا پین لے لیا تھا اور اوئل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت تقریباً تین ٹیبل سپورنگی میں نے اوئل ڈالا تھا اور اس میں میں نے صرف دو جلیبیاں ڈالی ہیں کیونکہ میں اس پین چھوٹا تھا تو میں نے اس لیے دو دو کر کے اس جلیبی کو بنایا ہے اور آپ اوئل دیکھ سکتے ہیں میں نے بھر کی آئل بلکل بھی اس میں شامل نہیں کیا ہماری جلیبی تقریباً لیڈی ہو چکی ہوئی ہے دونوں طرف سے پک گئی ہے ہم نے بلکل بھی اس کو لو فلیم کے پر پکانا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا آپ نے اس کو بلکل لو فلیم کے پر پکانا ہے جب آئل گرم ہو جائے اس وقت لو فلیم کے پر پکانا ہے اب میں نے اس کو چارشنی میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بلکل ہلوائی کے سٹائل کی بلکل کلر بھی ویسے ہی آیا ہماری جلیبی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں ون بائی ون سب جلیبیاں اسی طرح تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری جلیبی کتنی مزی کی ریڈی ہوئی ہے اور آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کو توڑوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کرسپی ریڈی ہوئی ہے میرے طریقے سے جلیبی بنائیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں اور اگر آپ بنائیں تو میرے طرح سٹیپ بس سٹیپ آپ اس کو بنائیں انشاءاللہ آپ کی جلیبی بہت کرسپی بنے گی اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ